جی سمت دیکھی یہ وہ علاقہ رزاق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام ایک دفعہ پھر سلسلہ آلہ حضرت کے قلقہ کے ساتھ آپ کا مذبان شاروخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے اس سلسلے میں ہم تذکرہ کرتے ہیں ان عظیم شخصیات کا جنہیں سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد عزاقان فاضل بریلی نور اللہ ملتدہو کی صحبت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا اور پھر سیدی آلہ حضرت علی رحمہ نے ان شخصیات کی عظیم صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنی خلافت سے نوازا اور یہ وہی عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے برے سگیر پاک و ہند سمیت انجام دیا تو ناظرین امہترم آج اس سلسلے کی ہم سترہوی نشست ملائزہ فرما رہے ہیں گزشتہ سولہ نشستے آپ نے ملائزہ فرمائی ہم نے ہر ایک نشست میں سیدی آلہ حضرت علی رحمہ کے ایک خلیفہ کی سیرت کو انوان بنا کر گفتگو کی اور آپ کے سامنے ہم نے ان کی سیرت و کردار ان کے تعلیمی حوالے سے گفتگو کی اور ان کے مزارات کی تصاویر بھی آپ کے سامنے پیش کی آج کی اس نشست میں آج کی اس گفتگو میں ہم تذکرہ کریں گے خلیفہ آلہ حضرت مدہ الحبیب صوفی محمد جمیل الرحمان بریلوی قادری برکاتی رحمت اللہ تعالی علی کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ناظرین محترم آپ نے صوفی جمیل الرحمان خان قادری علی رحمہ کے بہت سے ناتیا کلام سنے ہوں گے مدہ الحبیب حضرت صوفی محمد جمیل الرحمان قادری برکاتی بریلوی رحمت اللہ تعالی علی کی ولادت مرکز علم و فن بریلی شریف میں ہوئی اہل سنت کی مرکزی علمی و دینی درزگاہ دار العلوم منظر اسلام میں تعلیم حاصل کی سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان مہدی سے بریلی رحمت اللہ تعالی علی سے اقتصاب فیض کیا ناتیا شاعری کا فن سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرکہ دہو سے سیخا حضرت صوفی جمیل قادری ایک اچھے ناتگو شاعر کے علاوہ ایک منفرد ناتخواں اور میلاد خواں تھے آپ بہت ہی خوش علہانی کے ساتھ بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش فرماتے سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمن نے آپ کو مددہ الحبیب کا خطاب عطا فرمایا جس کا آپ نے اپنے ناتیا دیوان قبالہ بخشش میں اس طرح اظہار تشکر کیا فرماتے ہیں کر دیا تیرہ لقب مرشد نے مددہ الحبیب کر جمیل قادری مدھت رسول اللہ کی ناظرین محترم صوفی جمیل الرحمن خان قادری کے والد الحاج محمد عبد الرحمن خان صاحب چشتی نیازی محمدی بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک صحیح العقیدہ سنی شخص تھے تقوہ و پریزگاری کے دلدادہ تھے آپ کے والد کو سلسلہ نیازیہ میں شرف بیعت حاصل تھا آپ کی تربیت دینیا نے آپ کے شہزادے حضرت صوفی جمیل الرحمن قادری بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو مجدد آزم آلہ حضرت امام احمد عبد الرحمن خان فازل بریلی نوور اللہ مرکدہو کے دولت قدے تک پہنچایا مولانا سگیر اختر رزوی بریلوی رقم طراز ہیں مدہو الحبیب حضرت امولانا جمیل الرحمن صاحب قادری رضوی علیہ الرحمہ و ردوان ان خوش نصیب شورا میں سے تھے کہ جن کی زندگی کا وافر حصہ سنائے رسول اور مدہت بزرگان دین میں سرف ہوا اور یہ ان کی مزید خوش نصیبی تھی کہ وہ نات نگاری کے ساتھ نات خوانی بھی کیا کرتے تھے عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بعض جو شورا حضرات ہوتے ہیں وہ شائری تو کرتے ہیں ناتیا شائری تو کرتے ہیں لیکن عموماً دیکھا جاتا ہے جو شورا حضرات ہوتے ہیں نات خوانی کی طرف شگف نہیں ہوتا اور جو نات خوان حضرات ہوتے ہیں تو وہ جو ہے شائری کم کرتے ہیں اور نات خوانی کی طرف ان کا زیادہ رجحان ہوتا ہے لیکن جب یہ دونوں صلاحیتیں کسی ایک شخصیت میں پائی جائیں وہ شخصیت خود شائری بھی کرتی ہو ناتیا اور پھر خود وہ جو ہے نات پڑتے بھی ہوں تو جب ایسا رجحان دیکھا جاتا ہے تو سننے والوں کو مزید جو ہے کیفیت میں جو ہے سرور حاصل ہوتا ہے مزید سننے میں بھی مزا آتا ہے ناظرین مطرم ذکر کر رہے تھے ہم حضرت اللہ مولانا صوفی جمیل الرحمان قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا حضرت بحاری پور مسجد بی بی جی سے جو درگہ ہے عالی حضرت کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس راستے میں بینک آف بروڑا کے سامنے آپ کے آبائی آپ کا آبائی مکان ہوا کرتا ہے تھا اور تعدم حیات اسی مکان میں آپ کا مسکن رہا یہ مکان کہا جاتا ہے کہ آج بھی موجود ہے البتہ گردش ایام کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بوسیدگی کا شکار ہے ناظرین مطرم صوفی جمیل الرحمان قادری صاحب کو سرکار آلہ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد عزا خان فازیل بریلی نوور اللہ مرکدہو سے شرف بیعت حاصل تھا بارگاہ مرشد سے وابستگی کے بعد مرشد گرامی سے عقیدت و محبت اور والحانہ عشق و الفت نے انہیں فنافش شیخ کی منزل کو پہنچا دیا تھا آپ کے دیوان کبالہ بکشش میں موجود بہت سے اشعار اس عمر پر شاہد ہیں ناظرین مطرم آپ کو سیدی آلہ حضرت علیہ رحمہ کی خدمت میں رہتے ہوئے آلہ حضرت کی موجودگی میں ملاد خوانی کا شرف بھی حاصل ہوا خلیفہ آلہ حضرت صوفی جمیل رحمان قادری رزوی رحمت اللہ تعالی علیہ اقائد اہل سنت و جماعت پر کس قدر سکتی سے کاربند تھے اس کے ترجمانی کے لئے آپ ان کا یہ شیر ملاحظہ فرمائیے فرماتے ہیں میں وہ سننی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام ناظرین مطرم صوفی جمیل رحمان خان قادری صاحب کا لکھا ہوا یہ مشہور زمانہ سلام ہے اے شہنشاہ مدینہ صلات و السلام زینتِ عرشِ معلہ صلات و السلام تو اس سلام کا یہ آخری شیر دنیا بھر میں مشہور ہے کہ میں وہ سننی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام میرا لاشا بھی کہے گا السلام ناظرین مطرم سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرکدہو کے دامنِ کرم سے منسلک ہونے کے بعد درسِ نظامی کی تعلیم بھی آپ نے حاصل کی اور مشہور زینتِ عرشِ معلہ صلات و السلام زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علی کی بارگاہ میں شرفِ تلمز حاصل کیا اپنے ایک شیر میں فرماتے ہیں ناظرین مطرم حضرت مولانا صوفی جمیل الرحمان قادری رحمت اللہ تعالیٰ علی نے یہ وسیعت کی تھی کہ مجھے میرے استادِ مطرم استادِ زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علی کے جوارِ مرحمت انگیز میں دفن کرنا چنانچہ بعد میں بعد وصال آپ کو سٹی قبرستان میں استادِ مطرم کے متصل دفن کیا گیا یہ وہی قبرستان ہے جس میں آلہ حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرکدہو کے دادا اور والد کی قبر بھی وہاں موجود ہے آپ کی والدہ محترمہ کی قبر بھی اسی قبرستان میں موجود ہے وہیں استادِ زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علی کی قبر کے بالکل برابر میں صوفی جمیل الرحمان قادری رحمت اللہ تعالیٰ علی کی قبر موجود ہے ناظرین محترم حضرت صوفی شاہ جمیل قادری رزوی رحمت اللہ تعالیٰ علی سیدی آلہ حضرت علی رحمت سے شرف تلمز رکھتے تھے آپ کو اپنے مرشد سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت سے بے پناہ عقیدت و محبت تھی آپ در حقیقت فنافش شیخ کے مقام پر فائز تھے آلہ حضرت سے جو آپ کو فیض ملا اس کا آپ نے اپنے ناتیا دیوان میں کئی جگہ ذکر فرمایا فرماتے ہیں جمیل قادری کی دو جہاں میں لاج رکھ لینا جمیل قادری کی دو جہاں میں لاج رکھ لینا تفیل حضرت احمد رزا خان یا رسول اللہ جمیل قادری نازہ نہ کیوں ہو اپنی قسمت پر نوازش اس پہ ہر دم حضرت احمد رزا کی ہے جمیل قادری چمکے نہ کیوں کلام تیرا جمیل قادری چمکے نہ کیوں کلام تیرا کہ تُو جناب رزا سے ہے فیض پائے ہوئے جمیل اپنے آقا کا مدہت سرا ہے جمیل اپنے آقا کا مدہت سرا ہے کرم ہے رزا کی نگاہ کرم کا اور فرماتے ہیں کہ شہرت ہے جمیل اتنی تیری یہ ہے سب کرامت مرشد کی کہتے ہیں تجھے مدہ نبی سب اہل سنت کیا کہنا ناظرین محترم حضرت صوفی شاہ جمیل الرحمن خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کو سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت محدیس بریلی نبور اللہ مرکدہو سے اجازت و خلافت بھی حاصل تھی جیسا کہ سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد عزا خان فاضل بریلی نبور اللہ مرکدہو نے جو اپنے پچاس خلافہ اکرام کی فیرس مرتب فرمائی اس فیرس میں تیروے نمبر پر صوفی جمیل الرحمن صاحب کا نام اس طرح سے رقم فرمایا فرماد لکھتے ہیں مدہ الحبیب جناب مولوی جمیل الرحمن خان صاحب بریلی محلہ بیہاری پور میلاد خوان خوشالحان مدہ سرکار دو جہاں ناظرین محترم صوفی جمیل الرحمن خان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے تلامزہ میں بھی بہت سی شخصیات کے نام ملتے ہیں ہم یہاں قبالہ بکشش پر جو ہے تاریخ اشاعت کے حوالے سے قطع تحریر فرمانے والے چار شاگردوں کے نام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں حضرت کے شاگردوں میں شامل ہیں حضرت سید واحد علی صاحب رزوی بریلوی حضرت عزیز احمد صاحب رزوی بریلوی حضرت جمیل احمد صاحب رزوی بریلوی حضرت منشی حاجی ولایت حسین صاحب رزوی بریلوی ناظرین محترم حضرت صوفی شاہ جمیل الرحمن قادری رزوی بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تیرہ سو تین تالیس حجری یعنی کہ انیس سو چوبیس عیسوی میں بریلی شریف میں مرشد برحق سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت کے وسال حق کے چوتھے سال میں آپ کا وسال ہوا اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مفرد ناظرین محترم آج آپ نے سلسلہ آلہ حضرت کے خلفہ کی سترہوی نشس ملائدہ فرمائی آج کے اس گفتبوں میں ہم نے تذکرہ کیا سیدی آلہ حضرت علیہ رحمہ کے ایک مشہور خلیفہ صوفی جمیل الرحمان قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت مبارکہ پر انشاءاللہ اکتھاروی نشست میں ایک اور خلیفہ آلہ حضرت کی سیرت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اپنے میزبان محمد شارع قادری اور میم ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ علاقہ رزاق ہے